اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویگ ٹی وی یوٹیوب آن لائن چینل میں پھر آپ کا سواگت ہے سبجیکٹ اربی میں کلاس ٹوال کے اور فیکٹیز میں لیسن نمبر تھری آج ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے لیسن نمبر ون لیسن نمبر ٹو کے کوشن اور آنسر دیکھے اس کا پورا ایکسرسائز دیکھے آج ہم لیسن نمبر تھری میں الاقوال والامثال سینگ اینڈ پرو اپس اس قردو میں کہتے ہیں اقوال لینے کی قول اور الاقوال والامثال اور کہاواتی اقوال اور کہاواتی جیسا کہ ہم اس کے انٹرڈکشن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے ابتدائیہ میں کہ کہاوت کیا ہے کہاوت کیا ہوتی ہے مثالیں کیا ہوتی ہیں اور اس کی ہمارے زندگی میں کیا اہمیت ہے اس کے لیے آپ کی کتاب میں بھی ایک مثال دی گئی ہے مشہور مثال ہے المثل فالکلامی کلملحی فالطعام یعنی کہ عام بلچال میں کہاوت کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کھانے میں نمک وہ ہے ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم کھانے میں نمک نہیں رہیں گا تو اس کا مزا نہیں رہے گا کھانے کا مزا نہیں آئیں گا لطف نہیں آئے گا ویسا ہی عام بلچال کے اندر بھی اگر ہم کبھی کہاوتوں کا استعمال نہیں کریں گے تو اس کا بات کا موضوع اور اگر ہماری زبان ہے تو اس کا مزا نہیں ہے اسی لیے ہم کو کہاوتوں کو استعمال کرتے ہیں ہم نے ہماری عام زندگی میں بھی بہت ساری کہاوتوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے اردو زبان میں بھی کہاوتیں استعمال ہوتی ہیں انگریزی زبان میں بھی کہاوتیں استعمال ہوتی ہیں ویسا ہی اسی طرح ہماری عربی زبان میں بھی کہاوتوں کا استعمال ہوتا ہے اب کہاوتوں کا استعمال کس لیے ہوتا ہے لطف کلام کے لیے کہاوتوں کا استعمال ضروری ہوتا ہے لطف کلام یعنی کلام کے اندر لطف لانا کلام کے اندر امدگی لانا کلام کو بہترین بنانا اس کے لئے کلام کے اندر کس کے کہوتوں کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کئی تحریر ہوتی ہے کئی تقریر ہوتی ہے اس کے علاوہ عدب میں کہوتیں اور ضرب المثال موقع محل کے اعتبار سے کلام کی بلاوت کو بڑھانے میں بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے یہ ہمارے زندگی کے لئے سب سے اہم ہیں اس لئے ہم کہوتوں کا کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے تجربات ہیں مشاہدہ ہیں جو ہمارے چند مقصص الفاؤز کو کیا کرتے ہیں کوزے میں سمجھ دیتے ہیں یعنی چھوٹی سی بات کی لیکن ایک سمندر کی طرح اس کو بیان کر دیا تو اسی طرح کہوت میں بھی ہوتا ہے کہ کہوت کیا کرتی ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے چھوٹی سی مثال ہوتی ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کوزے کو کیا کرتے ہیں سمندر میں سمجھ آتی ہے اسی طرح ہمارے سامنی بھی چند کہوتیں ہیں جو اقوال اور امثال لی گئی ہے یہ کہاں سے لی گئی ہے اردو کے ایک لگت ہے المنجمیت المنجیت سے یہ محفظ ہے اس میں بہت ساری کہوتیں اور مثال ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ طلبہ اور تمام ہی لوگ جو ہے تو اس سے مستفیص ہو سکتے ہیں آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس سب سے پہلی کہوت اسلح نفس کا یسلح لکن ناس آپ خود کو درست کر لیجئے اسلح نفس کا یعنی آپ اپنے آپ کو درست کر لیجئے یسلح لکن ناس لوگ تمہارے لیے کیا ہو جائیں گے درست ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو لوگ خود بخود ہمارے لیے کیا ہو جائیں گے درست ہو جائیں گے اگر ہم ہمارے اپنے نفس کو بناو اپنے آپ کو برائی سے رکاؤ اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو لوگ خود بخود آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے اچھائی کے ذریعے سے لوگ آپ کے لئے کیا ہو جائیں گے درست ہو جائیں گے اس لیے اپنے آپ کو درست کیجئے لوگ ظاہراً آپ کے لئے کیا ہو جائیں گے آپ کے لئے درست ہو جائیں گے اس کے بعد دوسری کہوت ہے ضرب الحبیبی اوجہو ضرب الحبیبی اوجہو ضرب الحبیب حبیب یعنی دوست ضرب یعنی مار اور اوجہ تکلیفتہ اب یہاں پر اس کے اندر کہوات میں کہا گیا ہے کہ دوست کی مار زیادہ تکلیفتہ ہوتی ہے دوست کی مار زیادہ تکلیفتہ ہوتی ہے اب یہ کیوں کہا گیا ہے دوست کبھی مارتا ہے کیا مارا تو مارا نہیں مارا تو نہیں مارا لیکن دوست کی مار یعنی کہ دوست عام بول چال میں کبھی کبھی ایک ہانا غلط الفاظ بھی استعمال کر لیا یا ہم سے جو ہے تو اس نے غستاخی کی تو ہم کو زیادہ تکلیف ادہ ہوتی ہے با قول دشمن کے اگر دشمن ہم کو تکلیف دیتا ہے تو ہم کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی دوست اگر ہم کو تکلیف دیا ہے تو وہ زیادہ تکلیف دا ہوتا ہے اس لیے جو قریبی شخص ہوتا ہے اس سے تھوڑی سکھ بھی اگر ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے لیے بہت پہاڑ کی جیسے تکلیف محسوس ہوتی ہے تو یہاں پر بھی وہی چیز کہا گئی ہے کہ دوست کی مار زیادہ تکلیف دا ہوتی ہے یعنی کہ دوست اگر برا بھلا کہہ دے ہم کو کچھ غلط کہہ دے یہ ہمارے لئے تقلیتہ ہوتا ہے اس کے بعد نمبر تین زن العاقل خیرم یقین الجاہل زن العاقل خیرم یقین الجاہل اقل مند شخص کا غمان زن العاقل اقل مند شخص کا غمان خیرم یقین الجاہل جاہل شخص سے بہتر ہوتا ہے کیا یہ امدہ باحت کہ گئی ہے تیسری کہوت میں کہ جو اقل مند شخص ہے اس کا غمان جاہل شخص سے بہتر ہوتا ہے جاہل شخص سے بہتر ہوتا ہے اگر اس کا میاقین الجاہل جاہل کے یقین سے بہتر ہوتا ہے جاہل کو یقین ہو جائے اس کی یقین سے کیا ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے اگر ہم یہ اقل مند شخص کیا کرتا ہے کسی چیز کا غمان کرتا ہے تو خیرم یقین الجاہل جاہل کے یقین سے اس کا غمان کیا ہے بہتر ہے آیا سمجھ میں اس کے بعد نمبر چار میں دیکھیں گے ہم رأس الدینی صحت الیقین رأس الدینی صحت الیقین دین کی اصل دین کا بنیاد کیا ہے صحت الیقین یقین کا صحیح ہونا ہے اگر ہمارا یقین صحیح ہے تو آپ کا دین صحیح ہے آپ کا یقین صحیح نہیں ہے تو آپ کا دین صحیح نہیں ہے اس لیے دین کا اصل جو بنیاد ہے اگر آپ بنیاد کے اندر کامیاب ہو گئے آپ کسی چیز کے اوپر یقین کرنے پر کامیاب ہو گئے آپ کا مکمل دین آپ دین پر ثابت قدم ہو گئے آپ نے اصل کو حاصل کر لیا تو اس لیے دین کے اندر کیا ہے راس الدینی صحت الیقین دین کی اصل یقین کا صحیح ہونائے اگر ہم ہمارے یقین کو صحیح بنائیں گے اللہ کے اوپر فروسہ کریں گے اللہ کے اوپر جو ہے تو چیزوں کے لیے کے آئیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوں گا کہ ہم اس چیز کو ہمارے زندگی میں لے کر آئے تاکہ ہمارے زندگی میں یقین کامل اور مکمل ہو اگر یہ کامل اور مکمل ہوتا ہے تو ہمارے زندگی کے لیے یہ بہت ہی امدہ بات ہوگی آیا سمجھ میں اس کے بعد ہم دیکھیں گے نمبر پانچ میں سائل اللہ لا یقیب سائل اللہ لا یقیب اللہ سے مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا اللہ سے مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا جو اللہ سے مانگتا ہے ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو کبھی ناکام نہیں کرتے ہیں ہم نے دعا اللہ سے مانگنا چاہیے کامیابی اللہ سے مانگنا چاہیے ہر چیز ہم نے اگر اللہ سے مانگے گے ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے اگر ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ سے مانگنا چاہیے اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کامیابی کا ایک ذریعہ ہے اس لئے کوئی بھی چیز ہو ہمارے لئے کوئی بھی تکلیف ہو ہم کس سے مانگے اللہ سے مانگے اللہ سے مانگے اللہ کو کبھی ناکام دنیا میں ناکام اور رسوہ نہیں کرے گا اس کے بعد نمبر چھے راز ایک امانت ہے راز کیا ہے ایک امانت ہے آپ کے پاس جو راز دیا جاتا ہے وہ ایک امانت ہے اگر آپ اس کو دوسرے کے پاس دے دیں یا دوسرے کو کہہ دیں آپ نے امانت میں کیا کی خیانت کی گویا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے خیانت کی اس لیے راز کو راز رہنا چاہیے اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ نے اس میں کیا کی ہے خیانت کی ہے آیا سمجھ میں اس کے بعد نمبر سات نمبر سات اقوال میں دیکھیں گے رُبَّ سُقُوتٍ أَبْلَغُ مِنْ خَلَامٍ رُبَّ سُقُوتٍ أَبْلَغُ مِنْ خَلَامٍ بسا اوقات خاموش رہنا کبھی کبھی بسا اوقات کیا کرنا خاموش رہنا اَبْلَغُ مِنْ خَلَامٍ زیادہ کہنے سے بہتر ہوتا ہے کیا ہی اندہ بات کہی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خاموشی سے اختیار کریں خاموش رہیں گے تو یہ ہمارے لئے بہتر ہوں گا اگر ہم زیادتی کی بات کریں گے کبھی کبھی ہم خاموشی اختیار کرنا ہمارے لئے کئی امدگی کی بات ہوتی ہے اس لئے ہم نے خاموشی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے زندگی میں خاموشی امتحان نہ لائے اگر ہم خاموشی کے ذریعے سے زندگی گزاریں گے تو ہمارے لئے بہتر ہوں گا اس لئے زیادہ تر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ تمام کے تمام ایک سے لے کے تو ساتھ تک آپ کو یہ کہواتیں آسانی سے سمجھ میں آیا ہوں گی اور آپ کے لئے میں نے سلائٹ بھی دی ہے تاکہ اس میں دیکھ کر آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس کے اگلے پارٹ میں ہم آٹھ سے لے کے تو سترہ تک دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ